اسلام علیکم ناظرین میں ہوں قیسر انجیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل مدہ مانورٹی کا ناظرین آج میں آپ سے بات کرنے والی ہوں انڈیا میں تیزی سے بڑھتے ہوئے کنٹروورشیل فلموں کی پہلے سماج میں شب شندیش دینے والی فلمیں بنا کرتی تھی لیکن آج سماج میں شولے بھرکانے والی فلموں کی سیریز ہی چل پڑی ہے پہلے دہ کشمیر فائلز پھر دہ کیلڈا سٹوڑی اور اب اجمیر نائنٹی ٹو اس کے بعد آنے والی فلم بہتر ہوڑے دوستو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے فلمیں کسی خاص مقصد کسی خاص ارادی اور کسی خاص کومیونیٹی کو ٹارگیٹ کر کے ہی پلاننگ کی جاتی ہے ورنہ یوں ہی ایسے فلمیں نہیں بنا کرتی آج میں آپ سے خاص طور سے بات کرنے والی ہوں اجمیر نائنٹی ٹو فلم کی جو چودہ جولائی دوہزار تیس کو ریلیز ہونے والی ہے لیکن ابھی سے پورے ملک میں سرخیوں بھی رہے ہیں اجمیر نائنٹی ٹو فلم کس گھٹنا پر ادھاری تھے آئیے ڈیٹیل سے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخری تک بنے رہی ہے راجستان کے اجمیر سے 21 اپریل 1992 کو ایک ایسی سنسنی خیص خبر پورے ملک میں بجلے کی کرنٹ کی طرح دور گئی جس کا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا اتنے بڑے سیکس ایکس کینڈل کی خبر نے پورے ملک کو جھگ جھور کر رکھ دیا حالانکہ نوے کے دشاق میں موبائل انٹرنیٹ اور نیوز چینل کا انڈیا میں صحیح سے شروعات بھی نہیں ہو پایا تھا دراصل راجستان سے نکلنے والا دینک نوجوتی اخبار میں خبر شایع ہوئی کی اجمیر میں لمبے سمیسے سیکس اسکینڈل کو انجام دیا جا رہا ہے کچھ رسوخداروں اور رئیزادوں کا گروپ اسکور میں پڑھنے والی لڑکیوں سے استماعی آبروریزی کر رہے ہیں حالانکہ اس خبر پر پہلے کسی کو بھروسہ نہیں ہوا کیونکہ نہ کسی لڑکی نے کسی پر الزام رگایا تھا اور نہ ہی پولیس میں اپنے شکایت درج کروائی تھی پھر پندرہ میں انیس سبیرانوے کو دینک نوجوتی اخبار نے لڑکیوں کی دھنڈلی تصویروں کے ساتھ اپتجنک حالات میں رسوخداروں کے فوٹو کے ساتھ خبر شایع کی اس خبر نے اجمیر میں طوفان برپا کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے سی ایم بیرو سنگھ سے خوابت کی کرسی تک ہل گئی روز نئی نئی تصویروں کی فوٹو کانپی لوگوں کے درمیان بٹنے لگی کسی نے اسے اجمیر گینگ ریپ کان تو کسی نے اسے اجمیر بلیک میل کان قرار دیا اجمیر سیکس اسکینڈل میں بہت سائی لڑکیوں کی عزت تار تار ہوئی جس میں شہر کے طاقتور اور رئیس گھرانوں کے علاوہ نفیس چشتی اور فاروق چشتی کا نام بھی شامل ہے جبکہ اس وقت فاروق چشتی اجمیر یوت کانگریز کا پرسیڈن تھا تو وہیں نفیس چشتی وائس پرسیڈن تھا اس میں کئی غیر مسلموں کے علاوہ فوٹو لیب ٹیکنیشین کا نام بھی شامل ہے اس میں کل 18 اروپی گھیرے میں آئے جس پر کیس چلا جبکہ 12 لڑکیوں نے معاملہ درج کرائے تھا لیکن بعد میں صرف دو لڑکی ڈٹی رہی ان کے بیان کی مطابق 16 اروپیوں کی پہچان کی گئی جس میں 11 گرفتار ہوئے کئی ایسے بھی ہیں جنہیں پکرا نہیں چاہ سکا 1998 میں اجمیر پوٹ نے 8 اروپیوں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی لیکن راجستان ہائی کورٹ نے 2001 میں 4 اروپیوں کو بڑی کر دیا پھر بعد میں سپریم کورٹ نے 2003 میں 4 دوشیوں کی سزا کم کر کے 10 سال کر دی کچھ دوشی سزا کارٹ کر باہر آ چکے ہیں تو کچھ زمانت پر باہر ہیں ایک نے اپنے آپ کو مانسک دیواری یا پن کا اعلان کر کے باہر آ گیا ہے اجمیر 92 فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی اس پر کئی طرح کی ریکشن آنے لگے ہیں آئیے آپ کو سناتے ہیں اجمیر درگاہ کے خادم اور انجمن کمیٹی کی سیکریٹری سرور چشتی نے کیا کہا پہلے کشمیر فائز آئی جو ون سائیڈیٹ سٹوری تھی پھر آئی تا کیریلہ سٹوری جب کناٹک میں الیکشنز ہو رہے تھے تو پبلک نے ریجیکٹ کی اس میں 32 فیمیلز کو ویکٹم بتایا تھا 32,000 فیمیلز کو پتا چلا 3 تھیں کیریلہ ہائی کوٹ میں اسی طرح سے یہ اجمیر فائز میں کل 12 لڑکیاں ہیں جن کو 200 لڑکیاں کہا جا رہا ہے اور ایک انسٹیٹویشن کو خاجہ قریب نحاس کی درگا خاجہ مہینجی چشتی کی درگا کو بلیم کیا جا رہا ہے جبکہ اس درگا میں ایسی کوئی گھٹنا گھٹک نہیں ہوئی اور اس سے جڑے ہوئے چشتی fraternity کو بدنام کیا جا رہا ہے جبکہ ہمارے ہم 5,000 خوددام ہیں اگر کچھ لوگ پولٹیکل پارٹی میں تھے 5,7,4,5 لوگ تو اس میں امنے سماج کے لوگ بھی تھے لیکن صرف چشتی فیمیلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چونکہ راجستان میں الیکشن ہونے والے ہیں تو ماہول کو پولرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور جن جو لوگ اس میں involved تھے وہ ہر سماج کے تھے لیکن صرف ہماری فیمیلی کے لوگ چشتی فیمیلی کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور دوسرے یہ کہ کچھ لوگ کو اس میں سدا ہو گئی ہے کچھ لوگوں پر جو ہے cases چلنا ہے the matter is subjudized کون سا ایسا سماج ہے جس میں 100% اچھے لوگ ہوتے ہیں 100% پورے لوگ ہوتے ہیں بھئی ہم یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ جیسے وہ بلکیز بانوں کہ جو جنہوں نے ریپیس تھے مرڈرز تھے وہاں کے ان کو چھوڑا گیا تو ان کو سنسکاری کہا گیا ہم تو ان کو سنسکاری نہیں کہہ رہا ہے اور ہمارے 92 میں ان کے خلاف resolution پاس ہو گیا تھا ہر سماج میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ایک سماج کے لوگ تھوڑی ہی اس میں تو انہیک ہوں سماج کے لوگ تھے کرمچاری بھی تھے بہت سارے لوگ تھے لیکن ایک institution کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر جمعیت علمائی ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اپرادی گھٹناوں کو مذہب سے جوڑنے کی بجائے ایک جوٹ ہو کر اس کے خلاف کاروائی کرنے کی ضرورت ہے سماج کو باٹنے کے بہانے کھوجے جا رہے ہیں یہ فلم سماج میں درار پیدا کرے گی محمود مدنی صاحب کے مطابق اجمیر میں خازہ مویدین چشتی کی درگاہ کو ہندو مسلم اکتہ کا پرتیک اور لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا شانتی دودھ کہا جاتا ہے جن لوگوں نے ان کی شان میں غستاخی کی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے وہ خود بے عزت ہو گئے ہیں آج کل نفرتی اجنڈر پر بننے والی فلمیں سماج میں زہر گھولنے کے علاوہ اور کیا کام کر سکتی ہے اس کا سیدھا فائدہ سیاست میں اپنا سکھا چمکانا ہے یہاں تک کہ پردھان منطری نرندھ موڈی نے بھی کڑناٹک چنہ میں دکیڑلا سٹوڑی کا بھرپور سہارا لیا باوجود اس کے کڑناٹک کے اسیمبلی چنہ میں بی جے پی ہار گئی اب راجستان میں اس سال یعنی دوہزار تیس میں اسیمبلی الیکشن ہونے والے ہیں تو اکتیس سال ہوئی گھٹنا پر اجمیر نائیٹی ٹو فلم کی سہارے کے ضرورت آ پڑی ہے آنے والے وقت میں کڑناٹک والی کہانے کہیں راجستان میں نہ دھورا جائے اور پاسہ ہی پلٹ جائے ہے کہ سماج کو دو ٹکر کرنے والے فلموں سے سیاست کی اچھائیو تک پہنچا جا سکتا ہے کیا آپ کو اگر ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمارے چینل مدہ مائنریٹی پہ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں مدہ مائنریٹی کی نام سے فیس بک پیج ٹویٹر اور انسٹا گرام پہ بھی ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ